ہلو یو بیوٹیفل پیپل این ویلکم ٹو اون بی ہیلدی انڈیا آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مچھلی کھانے کے کیا نقصان ہوتے ہیں بارس کے سیجن میں بارس کے سیجن میں آپ کو مچھلیوں کا کیوں استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں بہت اچھی انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ میں آج میں شیئر کرنے والا ہوں تو جتنے بھی مچھلی کھانے والے لوگ ہیں اس ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھنا اور خاص طور سے ایسی مہلائیں جو پریگننٹ ہیں ابھی تو وہ لوگ اس ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھنا کیونکہ ان کے لئے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اپریل کے بعد میں یعنی کی مائی جون جولائی اور اگست یہ چار مہینے سال میں چار مہینے آپ کو مچھلیوں کا سیون بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چار مہینے ایسا ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم جو مچھلیا ہوتی ہیں سبھی مچھلیا پراجنن پرکریہ سے ہو کے گجرتی ہیں آپ نے ایک بات نوٹیس کی ہوگی جب بھی برسات کا سیجن شروع ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کے پاس مریجوں کی لائن لگ جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بارش کے دوران میں بہت سارے سوکشم جیب بیکٹیریز پنپ جاتے ہیں ہمارے واتا ورن میں اسی پرکار سے ندیوں اور نالوں کا جو پانی جب سمدروں میں جاتا ہے ندیوں میں جاتا ہے تو وہ مچھلیوں کے اندر بھی آ جاتا ہے تو اس ٹائم وہ پراجنن کی پرکریہ سے ہو کے گجر رہی ہوتی ہے تو ان کے جو انڈے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آ جاتا ہے جب آپ مچھلی کھائیں گے تو آپ کے اوپر بھی ٹوکسنز آ سکتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے جو بھی سکشمی جیو ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے مایکرو لینس کی ضرورت تک پڑھ سکتی ہے ایسے سکشمی جیو جب مچھلی کھاتی ہے تو اس کے شریر کے اندر بہت سارے انفیکشنز ہوتے ہیں مچھلی ابھی بیمار ہو سکتی ہیں بارش کے ٹائم پر جس طرح سے سبھی انسان بیمار ہوتے ہیں بارش کے ٹائم پر انفیکشن کے دوارہ اسی طرح سے مچھلیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کو بارش کے ٹائم پر مچھلیوں کو پوری طرح سے آوائیڈ کر دینا چاہیے سپیشلی جتنی بھی پریگننٹس وومن ہوتی ہیں انہیں تو جرور آوائیڈ کر دینا چاہیے ایک سائنٹیفک سٹیڈی میں ایسا خلاصہ ہوا ہے جتنے بھی لوگ زیادہ سے زیادہ فرائنگ فش کھاتے ہیں تو ایسے لوگوں میں پینکریاس کا کینسر ہونے کی سمبھاب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اتنا ہی نئی مچھلی کھانے سے برسات کے ٹائم پر آپ کو فوڈ پویزننگ کی اس پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ برسات کے ٹائم پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے مچھلیوں کا بریڈنگ ٹائم ہوتا ہے بریڈنگ ٹائم کے انترگت ان کے پیٹ میں جو انڈے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ سیون کر لیتے ہیں یا پھر مچھلیوں کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو اس ٹمک میں انفیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں برسات کے ٹائم میں مرکوری بہت زیادہ کنزیوم کرتی ہے مرکوری بہت زیادہ دوشیت ایسا میٹل کا پردارت ہوتا ہے جسے مچھلیاں کنزیوم کرتی ہیں مچھلی ہیں وہ آپ کے شریر کے اندر بھی آ جائے گا مچھلیوں کے دوارہ تو اس لئے آپ کو مچھلیوں کو آوائیڈ کرنے کی سلا دی جاتی ہے برسات کے سیجن میں تو یہ ویڈیو کو بنانے کا میرا موٹیو یہی تھا کہ میں اس نولیج کو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں مچھلیوں کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ میں مچھلیوں کے پر بہت ویڈیو بنائی ہے میں نے اور مچھلیوں بہت ہی اچھی ہوتی ہے ٹھوارڈشٹ ہوتی ہے صحت کے لئے بھی اچھی ہوتی ہے برسات کے سیجن میں سپیشلی آوائیڈ کرنا چاہیے بعد میں کھا سکتی ہیں وہ اور ڈاکٹر سے سمپرک جرور کرنا چاہیے کچھ بھی ایسی بہار کی چیزیں کھانے سے پہلے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مچھلی کھانا آپ کے لئے نقصان ہوتا ہے بٹ فائدے بھی بہت سارے ہوتے ہیں کینسر سے لڑنے کی طاقت بھی دیتا ہے انٹی آکسیڈنٹ بھی بھرپور ہوتا ہے بٹ ایک لیمٹ ہوتی ہے ہفتے میں دو بار تین بار آپ کھا سکتے ہیں بار ساتھ ختم ہونے کے بعد میں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو پہ لائک جرور کرنا 101 لائک کا ٹارگٹ ہے ساتھ میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا آپ کے جتنے بھی فرینڈ ہیں جو مچھلی کھاتے ہیں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا آپ کو اگلی ویڈیو کون سی مچھلی کے اوپر دیکھنی ہے میں پورا ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا جب تک آپ خوش رہیے سلامت رہیے